بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے ضروری ہے یا غیر ضروری ہے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے کیا قلیمہ کے اندر اضافہ تو نہیں ہو جائے گا یعنی قلیمہ بڑھ تو نہیں جائے گا کیا قلیمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک ہے یا اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات ضرور گھومتے ہوں گے اور ذہن میں آتے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے اسی کے بارے میں بتلاؤں گا میرے دوستو مفتیانے کرام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف کلمہ طیبہ تو اتنائی ہے کلمہ طیبہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو صلی اللہ علیہ وسلم لگایا جاتا ہے وہ اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ بھی نبی پر درود بھیجے جس لئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اس کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے درود شریف کی نیت سے کہ میں تو نبی پر درود بھیج رہا ہوں اس نیت سے نہیں کہ کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے بلکہ اس نیت سے کہ نبی کا نام آیا اس لئے نبی پر درود بھیجنا ضروری ہے اور میں درود بھیج رہا ہوں اس نیت سے پڑھے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں ذرا لہجہ بدل لیا جائے یعنی آواز بدل لی جائے جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آواز کو معمولی سی بدل لیا جائے تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ اس نے یہ کلمہ طیبہ کے ساتھ جوڑ دیا تو امید ہے کہ آج کا یہ مسئلہ آپ کے بلکل سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور آپ اگر کسی اور مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ بوکس کے اندر جو ہے لکھ کر پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ